اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم من لثانی یفقہ قولی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویرز آج کی ویڈیو ابھی ملکی صورتحال کے پیش نظر میں بنا رہا ہوں ملکی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس صورتحال میں طلبہ اور والدین ان کو کسی بھی ناگہانی صورتحال اور مشکل سے بچانے کے لیے باروقت یہ اعلان کیا کہ تعلیمی ادارے بند رہیں گے اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے ساتھ ساتھ جو کل بورڈ کا پیپر تھا اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی ترجمہ تلقران کا پیپر کہ کیا وہ کینسل ہوا ہے اگر کینسل ہوا ہے تو اس کی نیکس ڈیٹ کیا ہے اس کا کوئی نوٹیفکیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ٹریننگز کی بات ہوگی کیونکہ الیکشن ٹریننگز چل رہی ہیں ان کے بارے میں بھی آج کی ویڈیو میں آپ تک شیئر کیا جائے گا اب پہلے ہم سکولوں کی بات کرتے ہیں تو یہ نوٹیفکیشن ہے جو کہ آج ابھی جاری ہوا 9 مئی 2023 کو گورنمنٹ آف پنجاب سکول ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے in view of the prevailing security situation in the province it has been decided that all public and private schools in پنجاب will remain closed on Wednesday 10th May 2023 کہ بودھ والے دن 10 مئی 2023 کو ملت کی موجودہ صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام public اور private school بند رہیں گے however all offices will remain open and perform their function as usual تاہم تمام دفاتر جس میں CEO office ہے district education officer ہیں ان کے offices ہیں ڈیپٹی district education offices ہیں یہ تمام کے تمام open ہوں گے اور اپنا کام روٹین کے مطابق کریں گے this is issued with the approval of competent authority secretary school education department section officer ACAD1 کی طرف سے یہ لیٹر جاری ہوا جس کے مطابق کل سکول تمام public اور private بند ہوں گے اب کل کے اگر پرچہ کی بات کریں تو یہ ساہیوال board of intermediate and secondary education ساہیوال سانوی و آلہ سانوی تعلیمی board ساہیوال کے زیر احتمام ناہم پہلا سالانہ انتحان 2023 کے حوالہ سے تمام متعلقین اداراجات طلبہ و طالبات والدین اسازہ کرام سپروائزری سٹاف کو مطلب کیا جاتا ہے کہ کل مورخہ 10-5-2023 کو ہونے والے پرچاجات ناگہانی صورتحال مرکی حالات کے پیش نظر کینسل کر دیے گئے ہیں کینسل شدہ پرچاجات کی تاریخ کا تیین بعد میں کیا جائے گا تمام متعلقین اس اطلاع کو نوٹ کر لیں یہ کنٹرولر انتحان ساہیوال کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا اب جو نوٹیفیکیشن پنجاب بار کے تمام بورڈز کی طرف سے پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمین نے نوٹیفیکیشن جاری کیا لاہور میں آل چیئر پرسن بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایڈوکیشن بہاولپور ڈی جی خان فیصل آباد گجرانوالا لاہور ملتان راولپنڈی ساہیوال سرگودہ پنجاب بار کے تمام بورڈز کے چیئر پرسن کو ادریس کیا گیا سبجیک ہے postponement of paper Citing privileged situation in the country all پنجاب controllers have online consultation and proposed to postpone tomorrow's paper therefore I am directed to inform that the paper of ترجمہ تلقران and ethics to be held on 10th of May 2023 Wednesday have been postpone the new date will be announced in due course of time کہ کال کا paper ملکی موجودہ صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام boards کے controller کے ساتھ مشاورت کے بعد cancel کر دیا گیا اور نئے paper کی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا this information should be circulated in public for information of the candidates their parents institutes and supervise staff please this is issued with approval of chairman pbcc secretary h.e.d irfan احمد of examination pbcc b.i.s.c. laہور کی طرف سے یہ لیٹر جاری ہوا کہ کل کا پرچہ ترجمہ القرآن اور اخلاقیات کا ملکی موجودہ صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے پوسٹ فون کر دیا گیا نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا اب یہ 92 نیوز کی خبر بھی آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہی ہے کہ کل پنجاب بار میں سرکاری و نجی تعلیمی ادارے بند ہوں گے نوی کلاس کے پرچے کی نئی تاریخ کا اعلان بان پنجاب میں کل ہونے والا نائن کلاس کا پرچہ منصوب محکمہ سکول ایڈوکیشن پنجاب اب الیکشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو الیکشن کی طرف سے یعنی پوستپون کر دی گئی ہے فردر آرڈر تک یہ کچھ خبریں تھیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے کہ کل کیا ہوگا پرچہ ہوگا سکول کھلیں گے نہیں کھلیں گے ٹریننگ ہوگی دفاتر کھلیں گے تو یہ تمام خبریں میں آپ تک شیئر کی اس کو آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگ جو ذہنی طور پر کش مکش کش کار ہیں وہ نوٹیف کی کو دیکھیں اور کلیر ہو جائیں اور کل بیجا گھروں سے نہ نکلیں بچے پیپر کے لیے نہ جائیں ڈسٹراب نہ ہو بچے اور پیرنٹس تمام مطمئن ہو جائیں اب تک کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اس دعا کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ پاک اس صورتحال پر کابو پانے میں اور ہمیں اس کو اچھے انداز میں ٹیکل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی اللہ پاک خیر فرمائے اور ہمیں بھی مسلم اور پاکستان کے ساتھ حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالکل اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا ہے کیونکہ جو ملک کا نقصان ہے وہ ہمارا اپنا نقصان ہے اس نقصان سے خود بھی بچیں ملک کو بھی بچائیں ملک کی خیر خواہی کے لئے دعا کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات